بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کیا آلِ بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے جماعت سوم اسلامیات کی کتاب ہے ہماری اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا گفتگو کے عداب اور اس کے ہم نے سوالات و جوابات کر رہے تھے آج ہم اس کے صفحہ نمبر 63 سے آپ کا بک ورک جو ہے سوال نمبر 3 وہ کرنے جا رہے ہیں تو چلتی ہمارے آج کے کام کی طرف جی عزیز طلباء و طالبات یہ ہے ہمارا کتاب کا صفحہ نمبر 63 سوال نمبر 3 کتاب کا کام آپ نے بیٹا ہے سب سے پہلے جب آپ نے یہاں پہ کتاب کا کام لکھنا ہے ساتھ میں آپ نے تاریخ اور دن بھی لکھنا ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے سوال نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بات کرتے سخت لہجے میں نرم لہجے میں یا تیز لہجے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے تو ہم یہ بے کو یہاں پہ سرکل کر رہے ہیں اس کے گرد دائرہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ جواب بالکل درست ہے آگے ہے جی نمبر 2 دوسرے کو بھی موقع دینا چاہیے سونے کا جاگنے کا یا بات کرنے کا تو گفتگو کے عداب میں ہمیں دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تو جہاں پر ہم جیم کو سرکل کریں گے آگے ہے جی نمبر 3 سامنے والے سے بات کریں بتمیزی سے عزت اور احترام سے یا بے پروائی سے تو کیسے بات کرنا چاہیے ہمیشہ عزت اور احترام سے تو جہاں پر ہم بے کو سرکل کریں گے ہو گیا جی آگے جی نمبر 4 مجلس میں بیٹھے ہوں تو بات کرنی چاہیے اجازت لے کر بغیر اجازت یا اونچی آواز میں تو ہمیں جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں اجازت لے کر بات کرنی چاہیے تو اس لئے ہم عرف کو سرکل کریں گے یہ تھا میرا آج کا بکفر کے بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے کام ختم ہوا اور ہمارا اس سبق کا گفتگو کے عداب کا بھی کام ختم ہوا باقی ایک سرگرمی ہے اس میں ایک مقالمہ ہے تو وہ انشاءاللہ جب آپ سکول اوپن ہوں گے تو تب ہم اس کو کریں گے کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کے درمیان کیا جانے والا مقالمہ ہے تو یہ آپ جو ہے وہ اکیلے میں آپ نہیں کر سکتے اس میں کرنے کے لئے آپ کو ایک دو ساتھیوں کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہ سرگرمی آپ کی کسی روز آپ کی کلاس میں کروائیں گے تو چلتے ہیں ہمارے آج کی ڈائری کی طرف جماعت سوم عروان گفتگو کے اداب اسلامیہ صفحہ نبت ریسٹ سوانڈبر تین کتاب کا کام کریں پلس یاد کریں یہ ہماری آج کی ڈائری ہے یہ بک برک ہے آپ کا آپ نے اس کو بک کے اوپر کرنا بھی ہے اس کو اپنے چیز طرح یاد بھی کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ